کچن کے ڈیلی روٹین کے کام پر فیکٹ، ٹائم، سپیس، اینڈ منی بجت کیلئے ہمیں کچھ عادتیں اپنانی پڑتی ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی تو چلیے چلتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تو اس سے پہلے میں دلاوت لگا لیتی ہوں یہ میری ٹپ نمبر مین ہے اور آپ پی اگر ایسا کریں گے تو آپ کے کام سارے اچھے سے ہوں گے اور جلدی ہتم ہو جائیں گے اکثر ہم جب پیک آٹا لاتے تھے تو بہت زیادہ آٹا ہماری گاڑی میں گر جاتا تھا اور گاڑی کے جو کور ہے وہ بلیک کلر کے ہیں بہت برا لگتا تھا اور ہمیں صاف کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا تو اب میں نے ایک رف کپڑا رکھا ہے آٹی کی بوری ہم اس میں رکھ دیتے ہیں اور ہمارے اڈی کی اور جو سیٹے ہیں وہ بلکل صاف ستری رہتی ہے ہمیں کاری صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جب بوری آٹے سے فری ہو جائے تو اس کو میں اچھی طرح واش کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت کام آتی ہے میں اکثر اگر ہم شفٹنگ و خیرہ کرتے ہیں گھر کیونکہ ہم اکثر گھر چینج کرتے رہتے ہیں رینڈ کے گھر ہیں تو اس میں میں بیٹ شیٹس یا گرمی اور سردی کے کپڑے رکھ دیتی ہوں جو لانے اور لے جانے میں بہت زیادہ ایزی رہتا ہے اور اس کو میں اس طرح فال کر کے رکھ دیتی ہوں اتنے زیادہ پیکٹ میں نے اس طرح بنائی ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں اس کو پھینک کے کام آتے ہیں اکثر باہر کے کھانوں کے ساتھ ایسے ڈسپوزیبل برطن آتے ہیں ان کو آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا یہ بہت یوسفول ہے اگر کسی کے گھر کھانا بجوانا ہو اسی میں بجوانا ہو تو آپ کو برطن کی ٹینشن نہیں ہوگی تو میں اس میں زیادہ تر جو کچن کی سافیوں غیر ہوتی ہیں تو وہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں بری بھی نہیں لگتی اور سپیس کی بھی ہمارے ساتھ بچت ہوتی ہے اس طرح کے کئی کنٹینر میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئے ہیں سردی کے کپڑے موٹے ہوتے ہیں جو سفائی کرنے میں بہت ایزی ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح اس کے پیس بنائی ہوئے تو ان کو میں بالکل ویسٹ نہیں کرتی یہ بہت کام آتے ہیں زیادہ تر میں شینک کے ساتھ رکھ دیتی ہوں شینک کی بھی سفائی ہو جاتی ہے اور میرے کپڑے بے گھن دیتی ہوتے ہیں میں اس کو اس طرح فول کر دیتی ہوں اس کے پیسز بنا دیتی ہوں تو یہ میرے بہت کام آتا ہے میں ان کپڑوں کو اس طرح پیسز میں کارٹ دیتی ہوں اور ان کو اچھی طرح فول کر دیتی ہوں جو یہ ڈسپوزیبل برطن ہے میں اس میں یہ اچھی طرح فول کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہ ادھر ادھر پڑے رہنے سے اچھا ہے کہ اس میں پڑے رہیں آپ کو ایزیلی مل پہ جائیں گے اور برا بھی نہیں لگے گا یہ میری ٹپ نمبر فائف ہے جو بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی چیزوں کو ویسٹ مر کیجئے گا اس کو اپنی یوز ملائیے گا ہم جب بھی گریٹر پر اس طرح لیسن کو گریٹ کرتے ہیں تو اکثر لیسن اس میں پھنس جاتا ہے اور جو لیسن ہوتا ہے اس کی کانٹیٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں گریٹر کو دھونے کا الگ سے مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ پولی بیک ہے آپ نے گریٹر اس میں اس کو اس طرح ڈال دینا ہے پھر لیسن کو اس طرح اپنے کریش کر دینا ہے اتنا ایزی لی ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے آپ کی فنگر بھی کٹیں گی نہیں اور بہت ایزی لی ہو جاتا ہے تو ہم جتنا بھی یہ لیسن ہے ہم اس کو فنگر سے کولیکٹ کر دیں گے دیکھا نا آپ کو ٹائم کی بھی بچت ہو گئی اور آپ کا جو لیسن ہے وہ بھی ویسٹ نہیں کیا اچھی تھی نا یہ میری ٹپ اکثر جب ہم برطن کپڑی کچھ بھی واش کرتے ہیں سنگ میں تو ہمارے آگے سے کپڑی گیلے ہو جاتے ہیں اور سنگ بھی گندہ پڑا رہتا ہے جو بلکل اچھا نہیں لگتا یہ کپڑا پڑا ہو تو آپ کا سنگ بھی ساف سترہ رہے گا اور آپ کے کپڑی بھی گیلے ہونے سے بچ جائیں گے یہ ٹپ بھی بہت زبردست تھی ہے نا اکثر ہم برنر کے لیے مارچس کا یوز کرتے ہیں تو میں مارچس بلکل یوز نہیں کرتی میں نے لائٹر رکھی ہوئے یہ بہت آسانی سے بزار سے آپ کو ففٹی روپیز کے مل جائیں گے میں نے دو رکھیں اگر ایک گھم ہو جائے تو دوسرا پڑا ہوتا ہے اور یہ میں نے اس کا ریفیلر بھی لیا ہوا ہے یہ بھی بہت ایزی ہے بس اس کو آپ آسانی سے فیل کر دیں اور کچن بھی گندہ نہیں ہوتا ایزی بس اس طرح آپ نے لگایا اور برنر آن ہو گیا تو اکثر آئل آتا ہے بڑے بڑے ڈبوں میں پڑا ہوتا ہے بوتلوں میں پڑا ہوتا ہے جو سپیس بھی کھیرتا ہے اور آئل کافی زیادہ زائے ہو جاتا ہے جو سرکی کی بوتل آتی ہے ہم اس بوتل کو ویسٹ نہیں کرتے اس کو اچھی طرح واش کر کے سکھا کے اس کو آئل سے اچھی طرح فیل کر دیتے ہیں اور ہمارا آئل زائے بھی نہیں ہوتا سپیس بھی نہیں کھیرتا تو اس سے ہماری ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے سپیس کی بھی بچت ہوتی ہے اور پیسے روپے کی بھی بچت ہوتی ہے تو یہ بہت زبردست بہتر ہوتی ہے آسانی سے کھل بھی جاتی ہے اور آپ کے مرضی کے مطابق اس سے جتنا آئل آپ کو چاہیے نکل آتا ہے اور یہ گرتا بھی نہیں ہے تو ہوئی نہ یہ زبردست سی ٹیپ ہماری آج کی جب بھی ہم کھوڑا اس سویپ پین میں ڈالتے ہیں تو ہمارا سویپ پین گند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دھونے کی مصیبت نہیں جے لیں گے ہم لوگوں نے ایک پولی بیک لے لینا ہے اور اس سویپ پین پہ اس طرح چڑھا دینا ہے اور بریش یا کسی بھی جھاڑو کی مدد سے آپ نے ایک گھوڑا اس میں ڈال دینا ہے اور آپ کا سویپ پین بلکل صاف رہے گا پس یہ پولی بیک آپ نے گرا دینا ہے ڈس بین میں اکثر پانی کی بوتل یا چائے کے تھرموں سے عجیب سی سمیل آتی ہے تو اس کا ایک زبردست ٹوٹکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیوز پیپر کو پیسز میں کٹ کر دینا ہے اور وہ بوتل میں آپ نے ڈال دینا ہے جب نیوز پیپر آپ بوتل میں ڈال دیں ایک چمچ یا دو چمچ آپ نے سرکے کے ڈال دینا ہے بوتل کو آپ نے اچھی طرح ہلا دینا ہے اور اس کو آپ نے بیس سے پچیس منٹ تک رکھ دینا ہے اس کے بعد اس طرح آپ اس سے نیوز پیپر نکال دیں اور اس کو اچھی طرح واش کر دیں اور اب بوتل کی جو گندی سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اکثر ہم ڈالے وغیرہ لاتے ہیں جو پرانی ڈالے بوتلوں میں یا کنٹینر میں پڑی ہوتی ہیں ان کو میں اس طرح باؤن میں ڈال دیتی ہوں اور جو نہیں ڈال ہوتی ہے وہ میں بوتل میں ڈال دیتی ہوں اور جو پرانی ڈال ہے وہ میں بعد میں اس کیوپر ڈال دیتی ہوں اس سے ہماری جو پرانی ڈال ہے وہ پہلے یوز ہو جاتی ہے اور جو نئی والی ڈال ہوتی ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتی ہے اگر میری ٹپس ٹرکس آپ سب کو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی بائی کاری گریہ لیوڈیو بائی 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 бائی بب اید تشکل اللہ من Ec Isaac